السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلائی ایش انٹ کا ریٹ اور یہ آپ کو کس جگہ سے مل سکتی ہے یہ ہم بتانے والے ہیں اور آپ کو یہ میں پہنچ کے ریٹ بتاؤں گا اور یہ جو اس کا مکمل ایڈرس ہے وہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں آپ کو یہ کہاں سے آویلیبل ہے اور ایک چیز اور اس میں میں ایڈ کروں گا کہ آپ کو کیا فلائی ایش برک استعمال کرنی چاہیے یا پھر آم بھٹے کی انٹ استعمال کرنی چاہیے دوستو یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ بھی اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں یا کوئی انٹ کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں کہ کون سی انٹ آپ کو استعمال کرنی چاہیے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کے لیے کیونکہ فلائی ایش انٹ اور بھٹے کی انٹ کی ریٹ کا کافی فرق ہوتا ہے تو اگر آپ بھی یہ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہیں سے سکپ مت کیجئے گا تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آیا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے گے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں گے تو دوستو میں تھوڑا سا شاپ سے سائیڈ پر آ جاتا ہوں جب ویڈیو بناتا ہوں تاکہ ادھر کچھ شور نہ ہو کسٹمر آ جاتے ہیں ویڈیو میں تھوڑی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا سائیڈ پر آ کے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں دوستو اور دوسری بات اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ مجھ سے نمبر مانگتے ہیں دوستو نمبر تو اپنا میں ہر کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ہی میرا جو شاپ پہ بھی نمبر ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس لیے میں آپ کا اپنا انسٹاگرام اکاونٹ دے رہا ہوں یہ میرا انسٹاگرام اکاونٹ ہے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ادھر آ کے میسیج کریں اور اس پر مجھے آپ فالو بھی کر سکتے ہیں تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو فرنڈز بات کر رہا ہوں میں فلائی ایش برک کی کہ فلائی ایش برک کا ریٹ کیا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملتی ہے دوستو سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو آتا ہے کہ فلائی ایش انٹ ہر جگہ تو بنتی نہیں ہے اس لیے اس کی خصوصیات آم انٹ سے کافی زیادہ اچھی ہیں یہ میں آپ کو بات ادھر پہلے ہی کلیر کر دوں تاکہ آپ کو یہ بعد میں یہی کنفیوز نہ رہے کہ فلائی ایش انٹ اچھی ہے دوستو اس کی پی ایش سٹینز جو ہوتی ہے آم انٹ کی تیرہ سے چودہ سو ہوتی ہے اور اس کی دو ہزار منیمم دو ہزار سے بھی اوپر ہوتی ہے منیمم دو ہزار ہوتی ہے تو اس طرح اگر آپ پی ایش سٹینز کے حوالے سے بھی بات کریں تو فلائی ایش برک جو ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو چلو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کونٹ سی انٹ یوز کرنی چاہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں دوستو اگر تو آپ کا جو ایریا ہے وہ نمی والا ہے بارشی وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں تو دوستو آپ فلائی ایش انٹ یوز کریں کیونکہ یہ پانی کو جذب نہیں کرتی اس میں جو فلائی ایش مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ پانی کو بالکل بھی جذب نہیں کرتا تو اس طرح نمی نہیں آتی آپ کی دیوار میں اور بعد میں جو سلاب یا ڈیمپنیس یا سیپیج اکثر دیکھنے میں آ جاتی ہے وہ اس میں مسئلہ نہیں بنتا ایک تو یہ اس کا پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ اس کی مضبوطی ہے کہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے عام انٹ سے تو اگر آپ انٹ کے بارے میں پتا کر رہے ہیں کہ کون سی انٹیں استعمال کرنی چاہیے تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ فلائی ایش انٹ استعمال کر کے دیکھیں اور اگر آپ نے دوسری انٹ استعمال کی ہوگی تو آپ کو خود بخود اس کا پتا چل جائے گا دوستو میں اس میں کوئی پرموشن نہیں کر رہا کسی بھی انٹ کی لیکن اس کی خصوصیات کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بٹے کی اچھی انٹ بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں لنک آپ کو ادھر آئی بٹن میں دے دیتا ہوں کہ اس کی کون سی خصوصیات ہونی چاہیے اچھی انٹ کی تو وہ بھی میں نے خصوصیات بتائی ہیں اگر آپ خصوصیات دیکھ کر انٹ پر چیز کرتے ہیں وہ خصوصیات انٹ میں ہو تو بٹے کی انٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں آ جاتا ہوں فلائی آش انٹ آپ کو ملے گی کہاں سے اور اس کی پرائس کیا ہے دوستو ہمارا جو ایریا ہے میرا جو ایریا ہے وہ ننکانہ صاحب کے پاس ہے ننکانہ صاحب اور شاہ کوٹ کے قریب ہے تو ہمارے ایریا سے تقریباً یہ 20 سے 25 کلومیٹر بنتی ہے اس کی فیکٹری جو 17 کیمیکل ہے وہ ادھر بنا رہی ہے فلائی آش بریک اور ادھر سے جو 40 کلومیٹر کا ایریا ہے وہ ادھر تک اپنی پہنچ دیتے ہیں جو بریکس ہے اس کی مطلب کہ ادھر تک لوڈنگ آپ سے نہیں لیتے ادھر تک وہ کرائے سمیت آپ کو ڈال لوڈنگ تو کرائے تو لیتے ہیں لیکن کرائے سمیت ڈال کر آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ستارہ کیمیکل جو انڈسٹری ہے یہ جو ہمارے ادھر پاس ہے جو میں آپ کو ڈرس بتانے والا ہوں وہ ہے فیصلہ باد لاہور روڈ پر جب آپ آئیں گے جیٹی روڈ سے تو کھڑڑیاں والا شاکوٹ کے درمیان میں آتی ہے کھڑڑیاں والا اور شاکوٹ کے تقریباً میڈ میں یہ ہوگی دس کلومیٹر کھڑڑیاں والا سے لگا لیں اور دس کلومیٹر شاکوٹ سے لگا لیں تو یہ میڈ میں آتی ہے شاکوٹ اور کھڑڑیاں والا کے فیصلہ باد اور لاہور جیٹی روڈ پر شاہ کوٹ اور کھڑیاں والا کے درمیان میں اس کی فیکٹری ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اگر ان کا نمبر بھی آپ کو دے دوں تو دوستو یہ تو بات ہوگی کہ آپ کو یہ ملے گی کہاں سے دوستو چالیس کلومیٹر تک اپنی پہنچ دیتے ہیں اگر اس سے عباو کسی نے لینی ہے تو ان کو اپنی کوئی گاڑی وغیرہ بیجنی پڑتی ہے کیونکہ ان سے میرا رابطہ ہوا میں جب ان سے بات کیا ہے کیونکہ ہم مگواتے ہیں تو ہمیں تو وہ ادھر پہنچ دے دیتے ہیں لیکن جب کوئی دوسرا بندہ دور سے مگوانا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی لوڈنگ بیج دیں تو دوستو ہمارے جو ادھر ہے اگر آپ فیکٹری سے اٹھاتے ہیں تو ساڑھے آٹھ روپے کی ایک انٹ بنتی ہے یعنی ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی جو انٹ ہے اس کی فیکٹری سے بنتی ہے لیکن جو ہمارے چالیس کلومیٹر ایریے میں یہ دے رہے ہیں پہنچ وہ دو روپے ایک کرایا ایڈ کرتے ہیں مطلب ہزار انٹ ہے تو یہ دو ہزار پہ ان کا ایڈ ہو جاتا ہے ساڑھے دس ہزار میں ان کی ہمیں پہنچ مل جاتی ہے ادھر سے تو ساڑھے آٹھ ہزار روپے میں فیکٹری سے مل رہی ہے تو اگر آپ بھٹے کی انٹ کے حساب سے لگائیں تو ایک ہزار پہ پورا اس میں کم ہے ساڑھے نو ہزار بھٹے کی انٹ کا ریٹ ہوتا ہے جو بھٹے سے ہم اٹھاتے ہیں لیکن یہ ہی انٹ اگر آپ فیکٹری سے اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ کو کافی سستی پڑ جاتی ہے ساڑھے آٹھ ہزار کی تو دوستو یہ ہی تھے اس کے ریٹس اگر آپ نے فردہ انفرمیشن لینی ہے تو میں آپ نمبر ڈسکرپشن میں لگا دوں گا تو وہ ادھر آپ ڈسکرپشن میں جا کر ان کا نمبر دیکھ سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ